اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس ٹیک چینل اور آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کر رہے ہیں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا یہ سی ایم 3024Z چارج منٹولار خراب ہو جائے تو اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہی رکمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تاک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ دوستو جیسے اس کے بیٹری کے ٹرمینل لگاتے ہیں تو یہ بیٹری زیرو وولٹ شو کرنے کے بعد آپ کے لورڈ کو بنگ کروا دیتی ہے یعنی کہ بیٹری بھی ایک دفعہ کنیکٹ کرتے ہیں لوڈ ایک سیکنڈ کے لیے ہون ہوتا ہے اور دوسرے سیکنڈ میں یہ بند ہو جاتا ہے اور بیٹری زیرو وولٹ کی انڈیکیئر دیتی ہے حالانکہ بیٹری فل چارج ہوتی ہے تو چلیے ذرا میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ اس کا فارٹ کیا ہے اس کے لیے میں ایک یہ لائٹ اس کے ساتھ لگا کے آپ کو ڈیمو دے دیتا ہوں تو ویڈیو کو پاوز کر دیتا اور اس کے کنیکشن کر دیتا ہوں اور اس کو اوپن کرنے کا طریقہ دوستو پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکے میں اس کی پہلے ریپیری کی ہوئی ہے اس ویڈیو کا بھی لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے دیکھے اس کو اوپن کرنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے درہ اس کو میں ویڈیو کو پاوز کر کے اس کو چیک کروا دے تو آپ کو تو دوستو یہ لائٹ کے اس کے ساتھ کنیکشن ہو چکے ہیں اور یہ لوڑ کی دو پوائنٹ ہیں یہ بیٹری کے ہیں یہ پی بی کے ہیں تو پی بی کو آپ نے تب تک نہیں لگانا جب تک آپ بیٹری ساتھ نہ لگانے فرسٹ آفال بیٹری کے کنیکشن کرتے ہیں وہ بھی میں پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں آدر وائز آپ کا کنٹرولر جب وہ ڈیڈ ہو جائے گا تو اس کے کنیکشن میں نے کہا لیا اب یہ دو ٹروکوڈائل سیچو ہے میں نے اپنی بیٹری کے ساتھ ٹیچ کی ہوئے یہ میں اس کو پوزیٹیو کے ساتھ پوزیٹیو اور نیگٹیو کے ساتھ نیگٹیو لگا گیا آپ کو ایک ڈیمو دکھاتا ہوں یہ ایک سیکنڈ کے لیے آن ہوگی لائٹ اور ساتھ ہی یہ دیکھے بند ہوگی ہے اور کنٹرولر کے اوپر والٹیج آ رہے ہیں 00.2 یعنی کہ .2V جبکہ بیٹری فلی چارٹ ہے یہ دوستو پرابلم کیوں ہے آج ہم اس کو ڈائیگنوز کریں گے تو چلیئے ذرا ویڈیو کو پاؤز کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا چاہئے اس میں پرابلم کیا ہے تو دوستو زیادہ تر جب آپ کا کنٹرولر خراب ہوتا ہے تو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کنٹرولر کے جو ہیں وہ نیچے سے کوئی نہ کوئی پرنٹ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے پرنٹ پریک ہو چکا ہوتا ہے ویسے اس میں سے کافی زیادہ سمیل آ رہی تھی میں نے یہ سمجھا تھا کہ اس کی یہ جو ہے یہ ایفیٹیز یہ خراب ہو چکی ہیں لیکن جب میں نے ان کو چیک کیا میٹر سے یہ بالکل ٹھیک تھی نہ یہ شورٹ تھی نہ ان میں کوئی پرابلم تھی اس کے بعد دوستوں میں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہو گا اس کا پرنٹ یہاں سے کافی کالا بلیک ہوا ہے یعنی کہ برن ہوا ہے اور اندر والی سائٹ پر بھی یہ برن ہوا ہے پہلے بھی یہاں سے ایک پرنٹ اس کا بریک ہوا تھا تب بھی یہ آؤٹ پو پر والٹیج نہیں دے رہا تھا تب بھی میں نے یہ جمپر لگایا تھا یہ میں آپ کو دکھا دیکھا ہوں چھوٹا سا ایک جمپر نظر آ رہا ہوگا ہم سیم وہی پروسیجر یہاں پہ کرنا یہاں سے لے کر یہاں تک ایک جمپر لگا دینا اگر میٹر سے یہاں پہ ہم چیک کریں تو اس کا شوٹ بولنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ اس کا پرنٹ ہوتا ہے لیکن میٹر کو ہم لگاتے ہیں تو وہ یہاں پہ اوپن کی انڈیکیشن دے رہا ہے شوٹ کی نہیں دے رہا میں آپ کو لگا کے چیک کروا دے تو میٹر کی پراب یہاں پہ لگانی ہے لیکن وہ دیکھیں ون کی اپشن آ رہی ہے جبکہ اس کو جوڑے ہیں تو اس کو زیرو زیرو ہو جائے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو پرنٹ ہے میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ والا جو پرنٹ ہے یہ ڈیمیج ہے اس کا یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کافی بلیک ویب برن ہوا ہے سارا تو اس کو میں یہاں پہ لگاتا ہوں تو یہ کوئی انڈیکیشن نہیں گئے گا تو یہاں سے لے کر یہاں تک ہم ایک جمپر ڈال دیں گے ہوتا یہ ہے کہ دوستو اس کی پوزیٹیو جو ہے نا اس سرکٹ کی پوزیٹیو سب کی کامن ہے بیٹری کی لوڈ کی اور اس کی پی وی کی یعنی کہ سولر سیل کی پوزیٹیو کامن ہوتی ہے تو اس پوزیٹیو کو جو ہے اگر پوزیٹیو کہیں سے بھی بریک ہو جائے گی تو یہ اس میں پرابلم آتی رہے گی تو چلیے ذرا آپ اس کو میں یہاں سے سالڈرنگ کر لیتا ہوں کابیہ میں نے پہلی لگایا ہوا پر تابعیہ گرم ہو چکا ہے اب اس کی سالڈرنگ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ریزرٹ دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو میں ذرا پاوس کر دیتا ہوں اور اس کی سالڈرنگ کر لیتا ہوں تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایک جمپر لگا دیا آپ نے یہ ایک چیز کا خیال رکھنا کہ یہ جمپر کسی اور کنیکشن کے ساتھ تاچنا ہوتر ویڈیو شورٹ سرکٹ ہونے کے لیے مزید خراب ہو سکتا ہے تو اس کو چلیے در آپ میٹر کے ساتھ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ دو پوائنٹ آپ ایک دوسرے کا ایسا شورٹ بہ رہے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں میٹر کو میں اب تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دکھا ہوتا آپ کو تو یہ میٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ زیرو زیرو بہ رہا ہے یعنی کہ اب یہ پوائنٹ ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ گئے ہیں تو چلیے در آپ اس کو بارہ وولٹ بیٹری کے دیکھے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک طرح اسے کام کر رہا ہے یا نہیں ابھی تو دوستو اب میں اس کو بیٹری والی سائٹ پہ جائے وہ پوزیٹی کو سا پوزیٹیو اور نیگٹیو کا ساتھ نیگٹیو لگا کے اس کو چیک کر لیتا ہے یہ دیکھیں اب ہون ہو گیا اور اب بیٹری کے والٹیجز بھی شو ہو رہے ہیں لیکن ابھی بیٹری کے والٹیجز دس شو ہو رہے ہیں جبکہ بیٹری فلی چارج ہے تو اس کی کیا ریزن ہے وہ بھی میں چیک کر لیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ یہ جو میں نے کیبل لگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ بہت ہی بریق ہے تو کروکوڈائل سویٹ کے ساتھ جو میں نے اس کو کیبل لگائی ہو وہ بہت ہی بریق ہے تو جیسے اس کے اوپر لوڈ پڑتا ہے لائٹ کا تو اس کے امپیر اور والٹیج ڈروپ ہو جاتے ہیں جسی ایسا یہ والٹیج دس والٹیجی شو کر دیا ادھرو اس کو اوپن چیک کریں تو یہ بارہ پورٹ ہی یہاں پہ دیتی ہے لیکن جب لوڈ کے ساتھ چیک کریں تو اس کے جو ہے نا وہ والٹیجز کم آتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے صرف کیبل بریق ہونے کے جیسے یہ فالٹ آ رہا ہے ادھرو اس کو میں نے مین کے ساتھ جو موٹی کیبل ہے اس کے ساتھ لگا کے چیک کیا ہے تو بلکل ٹھیک طرح سے یہ کام کر رہی ہے تو دوستو یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں آج کے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو نہیں پسند آئی تو آپ اس کو ڈس لائک بکا سکتے ہیں اور دوستو میری ویڈیو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کی گئے دوستو آج کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ